کور کمانڈرز کانفرنس میں پاکستان مخالف بھارتی پروپاگینڈے کا نوٹس آرمی چیف جنرل راہیل شریف کہتے ہیں مسلح افواج براہ راست یا بلواستہ خطرات کا مو توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے لہور میں لون لی کے کارکنوں نے صحافیوں سے جھگڑا کرنے پر گلو بھٹ کے بھائی غنی عرف گلہ بھٹ کو پیٹ ڈالا پولیس نے گلہ بھٹ کو گرفتان کر دیا عمران خان ذہنی توازن کھو چکے ہم اپنے قائد کے گھر کی حفاظت کے لیے ہر قربانی دیں گے زہین قادری کی نواز شریف جانسار فورس کے ہمراہ پریس کانفرنس تیس ستمبر کو رائیونڈ میں تاریخی شو ہوگا جہانگیر ترین کا دعویٰ کہا تحریک انصاف میں کوئی اختلاف نہیں ان کے خلاف پوسٹر نون لیڈ شپا رہی تھے رائیونڈ مارچ پر تحریک انصاف کے لیے نیک جذبات ہیں پیپلز پارڈی حکومت بچانے کے حق میں نہیں کرپشن کے خلاف عدالتوں سمیت ہر محاصر پر جنگ لڑی جائے گی یوسف رزا گلانی کی میڈیا سے گفتگو نارکانہ اور سکھر کے کچھے کے علاقوں میں آپریشن کا فیصلہ ہو گیا ریجسٹیشن کے معاملے پر مدارس کے تحفظات دور کیے جائیں گے مشیر اطلاع مولا بخش جاندے ہو سندھ ہائی کورٹ نے ایس ایس پی راو انوار کی موطلی پر چیف سیکرٹری آئی جی سندھ اور دیگر سے جواب طلب کر لیا سوپر ہائیوے پر راو انوار کی بحالی کے لیے مظاہرہ اشتیال انگیز تخریر میں سہولتکاری کے تین مقدمات میں خاجہ اظہار الحسن کی زمانت منظور اپوزیشن لیڈر کہتے ہیں کسی افسر سے ذاتی اطلاع نہیں قانون پر عمل کرانے والوں کو بھی قانون کا احترام کرنا چاہیے بدقسمتی سے بعض سیاسی جماعتیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے دہشتگردوں کی حمایت کرتی ہیں جس کا فوری ادراک کیا جانا چاہیے چیف جسٹس کا نئے عدالتی سال پر تقریب سے خطاب ونڈے میں تنظلی کی وجہ کرکٹ کا مقامی دھانچہ بہتر نہ ہونا ہے ہار کر کپتان کو ذمہ دار کھنانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے شکست کی ذمہ دار مینجمنٹ بھی ہوتی ہے اور خانہ جنگی سے تباہ حال شام میں بچوں کے چہروں پر مسکراہت بکرنی کامیشن شامی باشندے نے ناکارہ بموں اور راکٹوں سے بچوں کے لیے جھولے بنا لیے موسیقی